جب بھی کوئی انسان ولایت کی مخالفت میں آئے ولایتِ خدا، ولایتِ رسول، ولایتِ ائیمہ جب ان کی مخالفت میں آجائے تو لانت کے حقدار بن جائیں گے اگر لوگ اچھا عمل کرے تو اچھا ہے لیکن تم اچھا کرو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ تم ہم سے نزبت رکھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوا سورِ خجرات کی ایک شورٹ ڈسکرپشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورِ خجرات قرآن کا 49 سورہ ہے اور 26 پارے کے اندر سورِ خجرات پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو ترتیب کے حساب سے یہ قرآن کا 107 سورہ ہے جو نزول کی ترتیب سے غور کیا جائے اس کے علاوہ اس سورے کو سورِ اخلاق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاق کی فراوان پوائنٹس مومنین کے لیے بیان کیے گئے ہیں سورِ خجرات کو ہم تین حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل 18 آیتز اس سورے میں ہیں پہلا حصہ وہ ہے جہاں پر خدا نے مومنین کی ذمہ داری جو پیغمبر کے لیے ہے پیغمبر کے لیے ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے دوسرا حصہ مومنین کی آپس کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور تیسرا حصہ اس میں ہے جہاں پر مومنین کی اپنے دین کی طرف کیا ذمہ داری ہے اس طرف خدا نے اشارہ کیا ہے نیچرل سی بات ہے آدھے گھنٹا ان تمام پوائنٹس کو کور کرنے کے لیے بہت کم ہیں لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس شارٹ پیریرڈ میں آپ تک قرآن اور اہل غیت کی تعلیمات کو پہنچا سکیں ہمارے ساتھ ہمارے استاد موجود ہیں مولانا سید جعفر زیدی صاحب سید جعفر زیدی صاحب آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اس پروگرام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو یہ تو زمین ویقہ بڑپن ہے بزرگواری ہے کہ انہوں نے استاد کا لطا استاد نہیں ہم لوگ مباحث ہیں اکثر جو ہے آپس میں ڈسکیشن کرتے ہیں بہرحال یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے جی تو آج سورہ حجرات ہے جی سورہ حجرات کی گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں تو سورہ حجرات میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ پہلی ذمہ داری جو ہے وہ مومنین کی پیغمبر کی طرف کے جو ذمہ داریاں ہیں اگر اس کی طرف اشارہ ڈالیں کہ پہلی آیت میں گفتگو یہی سے ہوتی ہے اور اس کی تفسیر کے نقاط اگر کچھ ہوں تو آپ بیان کریں ضرور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم اس سورے کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ ذمہ داری ہے کہ جو مومنین کی ہوتی ہیں پیغمبر کی جانب یعنی کچھ ذمہ داری ایسی ہے کہ جو پیغمبر کے سلسلے میں انسان کو مومنین کو انجام دینا ہے اس میں سے تین کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں ایک یہ کہ دینی احکام کو بیان کرنے میں پروردگر نے منع کیا ہے کہ خدا اور رسول پر انسان سبقت نہ لے آگے نہ بڑھے یعنی پیغمبر سے آگے آگے بڑھ کے فیصلے نہ کرتے چلیں دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بات کرنے میں پیغمبر کے احترام کا خیال رکھیں اور تیسری وہ چیز ہے جس کا ذکر ہوتا ہے کہ پیغمبر پر دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ دوسروں کی مرضی کے مطابق چلیں تو یہ تین اہم پوائنٹ تھے اس سورے میں جس کی جانب اشارہ ہوتا ہے تو پہلے پوائنٹس کو ہی اگر وضاحت کریں کہ پیغمبر کے سلسلے میں مومنین کی جو ذمہ داری ہے پہلے پوائنٹس کو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلور کریں احترام دیکھیں پیغمبر کے احترام کے سلسلے میں بہت مطالب ہیں اور بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں خود قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ پیغمبر کے احترام کو پروردگار نے واضح کیا ہے بتایا ہے مثال کے طور پہ جیسے کہ ذکر ہوتا ہے کہ مثلا ایمان کی علامت یہ کہ انسان جو ہے پیغمبر کا احترام کرے سورہ فتح کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں اس کا تذکرہ ملتا ہے دوسری طرف اشارت ہوتا ہے کہ مثلا پیغمبر کی بیویوں کا احترام گویا پیغمبر کا احترام ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر چھے یہ پر روک دیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مومنین کے لیے کیونکہ پیغمبر کے بیویوں کا ذکر ہے کہ قرآن میں پیغمبر کی بیویوں کو کہا گیا ہے کہ ان کا احترام ضروری ہے اور دوسری طرف سے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم جو ہیں رسول کی جو ایک خاص بیوی ہیں یا کچھ خاص بیویاں ہیں جن کے سلسلے میں جو ولایت کے مخالفت میں آگئی تھی جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی مخالفت میں آگئی تھی تو ہم کیسے اس کو بیلنس کریں کہ ہم ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا احترام بھی ضروری ہے اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حقدار ہیں کہ ان کے اوپر لانت کی جائے کیونکہ ولایت کے مخالفت میں آئی ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم مومنین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پروردگار کا واضح طور پر اعلان ہے کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں گویا کہ ہماری بھی ماں ہیں پیغمبر کی بیویاں اچھا اب جس کی ولایت کے مقابل میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض پیغمبر کی بیویاں تھی جو ولایت کے مقابل میں آگئی تو جس کے مقابل میں آیا جس کے مقابل میں یہ آئی ہیں یا اس نے بے احترامی کی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں امام علی نے کسی کے لئے بے احترامی کی ہو یا ان کی حرمت کا خیال نہ رکھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں تو جس کے مقابل میں یہ آ رہی ہیں کھڑی ہو رہی ہیں جس کے مقابل میں انہوں نے جنگ کر دی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جس کی وجہ سے قتل ہوئے دونوں طرف سے کچھ یہاں سے شہید ہوئے کچھ وہاں سے قتل ہوئے تو یہ سب ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مولا علی نے کہیں پہ بھی اس خاص بیوی کے احترام میں کوئی وہ نہیں کیا نہ ہی بے احترامی کی نہ ہی ان پہ سب وہ شتم کیا تو ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ جس کے مقابل میں ہو رہا وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو ہم کیوں پھر آگے بڑھ کے یہاں کچھ نہیں کہہ رہا ہے ایسے مراد یہ نہیں ہے کہ لانت کے حقدار نہیں ہیں لانت کے حقدار کیوں ہیں کیوں کیوں ولایت کے مقابل میں آکے کھڑی ہو رہی ہیں تو وہ بھی خدا کے حکم کے مطابق ہے کہ جب بھی کوئی انسان ولایت کی مخالفت میں آئے ولایت خدا ولایت رسول ولایت آئیمہ جب ان کی مخالفت میں آ جائے تو لانت کے حقدار بن جائیں گے لیکن اس طرف سے اگر ہم دیکھیں وہ ہم کہیں چاہینا کہ وہ لانت کے حقدار ہے لانت ان کو پڑھتی رہے گی ملتی رہے گی لیکن اس کے برخلاف ہم آکے اب بھی سب و شتم کرنے لگے نازبہ الفاظ ان کے لیے یوز کرنے لگے تو یہ تعلیمات قرآن کے خلاف ہے اور مراجع تقلید کے فتووں کے بھی مخالفت میں ہیں کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اہل سنت کے مقدسات ہیں ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تو ایک ہمارا عقیدہ ہے جو عقیدہ اپنی جگہ ہنڈڈ پرسنٹ سیف ہے اس کے اندر ہم ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے دوسری طرف ہمارا عمل ہے جو ہمارا عمل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو احترام سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں کو کہا کہ جا کے ان بی بی کو پہنچا کے آئے ہیں تو یعنی وہ احترام جو مولا علی علیہ السلام نے دکھایا وہ یہ احترام ہمیں بھی دکھانا ہے لیکن عقیدہ کے لحاظ سے ہم لوگ ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کے علاوہ جو احترام کی بات ہو رہی تھی پیغمبر کے احترام کی مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پکارنے میں پیغمبر کو عام انسانوں کی طرح نہ پکار یعنی پکارنے میں بھی پیغمبر کے احترام کا خیال رکھا جائے یا سورہ بخرا کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب بات کر رہے ہو گفتگو کر رہے ہو پیغمبر سے تو ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرو جس کے وجہ سے دشمن ان الفاظ سے پائدہ اٹھائے اور مثلا مسلمانوں کا یا پیغمبر کا مزاق اڑائے تو یہاں پہ بھی بات کرنے میں بھی جس الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی پیغمبر کے احترام کا خیال لکھا جائے اور آخری جو احترام وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے کہ سلوات پڑھی جائے پیغمبر کے وہ یہ پیغمبر کے احترام کی مصداق میں سیکھ اللہ صلی اللہ محمد اللہ مومنین آپ جہاں پر بھی ہیں جب بھی پیغمبر کا نام آئے تو انشاءاللہ حتما جس طریقے سے ہماری رسم بھی ہے کہ سلوات ضرور پڑے محمد و آل محمد پر میں یہاں پہ ایک بات اور کہہ دوں کہ پیغمبر کے احترام کے حوالے سے کہ مناقب ابن شہر عاشوب میں ملتا ہے کہ وہ سورہ جمعہ کی آیت کے جب وہ جو ہے کوئی کاروان تجارت آتا تو یہ پیغمبر کو چھوڑ کے چلے آتے تھے تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دہیے کلبی پیغمبر جمعہ کے دن تھے خدبہ دے رہے تھے مسجد میں کہ دہیے کلبی جو ہے وہ کاروان تجارت لے کے اپنا وارد ہوتے ہیں اور ایک خاص مقام تھا روایت موسکل لفظ موجود ہے وہاں پہ آکے جو ہے وہ تبل بجواتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائیں مدینے والے کو ہوئی ہیں ہونے لگتے ہیں لوگوں کو پتا چلیں گے کہ دہیے کلبی واپس آگئے تو لوگ پیغمبر کا خدبہ چھوڑ چھوڑ کے جانے لگتے ہیں اس جگہ پہ روایت میں موجود ہے یعنی ان لوگوں نے پیغمبر کو کھڑا چھوڑ دیا پیغمبر خدبہ دے رہے تھے تو اس میں کون بچتا ہے جس میں صرف کچھ لوگ بچتے ہیں یعنی جس کا نام ہے علی حسن حسین فاطمہ سلمان ابو ذر مرداد و صحیب یہ چند افراد بچتے ہیں تو جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پیغمبر کوئی بات بھری لگتی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار نے جمعے کے دن میری مسجد پہ نظر کی اگر یہ کچھ لوگ نہ ہوتے جو میری مسجد میں ابھی بیٹھے ہوتے تو گویا کہ مدینے والوں پہ آگ کی بارش ہو جاتی جس طرح سے قوم لوت پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہوتی پھر اس کے بعد وہ آیت ہو رہا ہے کہ وہ رجالون لا تولہیهم تجارت اس کے بعد وہ آیت نازل ہوتی کہ کچھ ایسے بھی مومنین میں سے کچھ ایسے بھی لوگ مرد ہیں جن کو تجارت گمراہ نہیں کرتی ہے بہکاتی نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کا احترام تھا جس کا مدینے والوں نے خیال نہیں رکھا پیغمبر خطبے دینے کے حالت میں تھے لیکن جیسے ہی دہیے کلبی کا وہ کاروان آتا ہے وہ سب کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ پر بہت ایک سٹریٹیجیک بات ہے جعفر صاحب جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے حالات جس طریقے سے تصور کیا جاتا ہے یہی کہ پیغمبر آج امیجن کریں کہ آیت اللہ خامنہی سپیج دے رہے ہوں اور باہر کچھ بھی ہو تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مومنی نوٹ کے چلے جائیں یا آیت اللہ سیستانی گفتگو کر رہے ہوں اور باہر چاہے کوئی بھی آ جائے یعنی وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو احترام دینی رہبر کا ہونا چاہیے تھا اس زمانے میں وہ اس لیول کا نہیں تھا اور یہ آہستے آہستے جا کے تسبیت ہوتا رہا ڈیولپ ہوتا رہا نہ کہ برعکس اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ آپ نے حدیث پڑھی اس کے اندر یہ بھی تھا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ بھی مسجد میں موجود تھی خواتین کے لیے انتظام تھا اور خواتین مسجدوں میں شامل ہوتی تھی یہ ایک ہماری یہاں جو کانسپٹ ہے خصوصا ہندوستان پاکستان میں کہ خواتین نہیں جاتی مسجد میں خود ہمیں قرآن کی روح سے اور اہلِ بیت کی روح سے ملتا ہے کہ خواتین کے لیے انتظام کیا جائے کیونکہ اگر آدھی نسل آپ کی مسجدوں میں نہیں جا رہی خصوصا وہ خواتین جو بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو وہ تربیتگاہ سے دور ہیں تو نیچرل سی بات ہے کہ انہیں وہ تربیت کی موقع فرام نہیں ہوں گے یہاں پہ ایک بات اور آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہوں کہ دیکھیں دونوں طرح کی صیرت میں جناب شہزادی کون ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی صیرت میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں کچھ روایتیں اسے ملتی ہیں جس میں جناب شہزادی موجود ہوتی ہے مسجد میں تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ مسجد میں رسول اللہ بیان کرنا ہے جو خطبہ دے رہے ہیں جو مسائل بیان کرنا ہے بھی اس کو ڈائریکٹ سن رہی ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں جا سکتا ہے مسجد کو تو وہاں پہ بھی ہمیں شہزادی کے ایک صیرت ملتی ہے جس سے ہمیں سبق لینا چاہئے کہ بھلی آپ مسجد نہیں جا پا رہی ہیں لیکن امام حسن کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ پتا کرو میرے بابا نے آج کیا بیان کیا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی صورت سے مسجد نہیں آ پا رہی ہیں یا ہماری جو خارن نہیں جا پا رہی ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم یہ کہے اپنے آپ کو کہے کہ ہمیں پھر ضروری نہیں نہیں بلکہ آپ کو انفارمیشن لینی پڑے گی کہ آج کیا بیان ہوا آج کیا مسائل پر ڈسکشن ہوا کیا چل رہا ہے گھر میں گفتگو کا ایک محور یہ ہو کہ آج دینی مباحث کیا مطرح ہوئے یعنی وہ گھر کے اندر ماحول کو کریئیٹ کرتا ہے ایک اور چیز میں یہاں پر بیان کر دوں کہ علماء جو یہ آیتیں یہاں پر ہیں کہ نبی سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں یہاں پر یہ نبی کے احترام کی سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے علماء اس سے اختباس کرتے ہوئے جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی پر بدرجہ اولا ہے لیکن جس طریقے سے نبی کے لیے ہے اسی طریقے سے عیمہ معصومین کے لیے بھی ہے اور زمان غیبت میں جو علماء ہیں جو ان کے نائب ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ انہیں ان ایسے حلقاب سے نہ پلائیں ان سے اوچھی آواز میں بات نہ کریں کیونکہ وہ وہاں پر آکے وہ اپنی بات نہیں کر رہے وہ رسول اور آل رسول کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بترطیب وہی ہے کہ آپ کو جس طریقے سے رسول اور آل رسول کا اپنے احترام کیا ہے اسی طریقے سے یہ احترام باقی رکھنا ہوگا نائب الرسول کا کریں بلکل جو نائب امام جو ان کا بھی احترام کریں اور اس کا نقصان بھی صرف ہمیں کو ہوگا اگر آپ محسان کے طور پر میں آپ کا احترام نہ کروں تو آپ کی شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا میری شخصیت پر اس کا اثر ہوگا اس کا جو نیگیٹیو اثر ہوگا لوگوں کی نظر میں خدا کی نظر میں وہ مجھ پہ ہوگا اور جو جس کا احترام نہیں کیا گا اس کے اوپر لوگ خدا کو بھی برا بلا کہتے ہیں خدا کو کیا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہونے والا ساری دنیا اگر عبادت کرے خدا کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا ساری دنیا اگر شرک کرنے لگے تو خدا کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا تو یہ احترام میں بھی ہے اس شخص میں اب واقعہ نقل کرتا چلوں کہ جنگ خیبر کے بعد پورا جنگ خیبر کے بعد جو ہے ایک عورت آتی ہے مسلمانوں کے پاس اور ایک ران گسفن کی ران جو ہے بریان کباب کی صورت میں لاتی ہے اور مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ لیجے آپ کے لئے میں ران لے کر آئی ہوں اور مسلمان ظاہر سی بات ہے جنگ سے آیا ہے تھکا ہوا ہے دو ہفتوں سے جنگ کر وہ بھی ران وہ بھی گسفن کی ران بھیڑ کی ران مل گئی تو جو ہے لایا اس میں سے ایک شخص جو ہے بشر بن برا بشر بن برا یہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی لیتے ہی فوراں جو ہے ہاتھ نکال کے نوچ کے اس کا ایک ٹکڑے کو کھانا چاہتا ہے تو امام علی روکتے ہیں اس کو امام علی کہتے ہیں کہ جو ہے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو خدا ہو پیغمبر سے آگے نہ بڑھو تو یہ شخص جو ہے جواب میں کیا کہتا ہے کیا پیغمبر کنجوس ہے میری ایک ران کہ ایک ٹکڑا اگر میں لے لوں گا تو پیغمبر برا مان جائیں گے تو پھر یہ کہہ دوسری بار بھی کرتا ہے جسارت کرتا ہے تو امام علی پھر اس کو روکتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا ہے اور جیسی وہ دوسرا ٹکڑا کھاتا ہے فوراں زمین پہ گر جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ ران جو تھی وہ ایک یہودیہ عورت تھی وہ جو ران تھی وہ زہرالود ران تھی تو اب یہ لاشا پڑا ہوا ہے اس کو لے کے پھر مدینے لائے جاتا ہے مدینے میں لا کے پیغمبر کے سامنے رکھا جاتا ہے پیغمبر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دفنہ کرنا امام علی کو بلائے جائے چونکہ ان کی دو گفتگو ہوئی تھی توتو مہمے ہوئی تھی امام علی سے اس شخص کی تو امام علی کو بلاؤ تاکہ اس سے راضی ہو جائیں ورنہ اس شخص کے لیے حساب کتاب قبر میں بہت سخت ہوگا تو امام علی کو بلائے جاتا ہے امام علی جو ہے معاف تو کرتے ہی ہیں پھر غسل و کفن میں بھی ساتھ رہتے ہیں پھر جب کاندھا دیتے ہیں بوشر بن براہ کو تو امام علی کہتے ہیں اس سے کہ بوشر تم آدمی اچھے تھے سمجھے لیکن تمہاری جلدبازی ہو تمہارا پیغمبر سے آگے بڑھنا ہے اس نے تمہیں اس نتیجے پر لیایا صحیح تو بہت اہم پیغام اس میں ہمارے ویورز کے لیے ہمارے مومنین کے لیے کہ جو خط ہمیں پیغمبر نے پیغمبر کے بعد آئیمہ نے کوشش کریں ان لائنز کو فالو کریں نہ کہ ان لائنز کو بریک کریں اور کہیں نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے نہیں آپ کو جو لگتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے دیکھیں کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں معصوم کیا کہہ رہے ہیں اور زمانِ غیبت میں مرجع تقلید اور ولی فقی کیا کہہ رہے ہیں اس میں فائدہ آپ کا ہے وگر نہ جسے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں مومنین کے مسلمانوں کا نقصان ہوا جب بھی انہوں نے یہ لائنز کو کروس کرنے کی کوشش کی جعفر صاحب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں پر خدا نے مومنین سے خطاب کیا اور مومنین کی آپس کی ذمہ داریوں کی طرف گفتگو ہوئی قرآن میں ہے قرآن مجید میں خدا نے یہاں پر کہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور عمر کیا ہے آرڈر دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اصلاح کریں یعنی اپنی مشکلوں کو حل کریں ایک قہاوت جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ مجھے کیا دوسروں بومبے میں کہتے ہیں بومبے کی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں تو شاید بیورز کے لئے وہ ہوگا کہتے ہیں دوسرے کے پھڑے میں پاؤں نہیں ڈالنا چاہیے یا یو پی میں شاید کچھ اور کہتے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ہر مثلا کہ میں اپنی قبر میں جاؤں گا تم اپنی قبر میں جاؤ گے تو ایک دوسرے کے معاملے میں کیوں پڑھ رہے ہو بلکہ قرآن مجید آ کے بلکل اس کے برخلاف حکم دے رہا ہے کہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں اصلاح کریں جی بلکل یعنی یہ جالہ سیکشن ہے یعنی یہاں سے دیکھیں آیت نمبر نو دس گیارہ بارہ چار اہم پیغام مومنین کے اہم پیغام میں ہوتی ہے اور جس سے ایک معاشرہ ہیلڈی معاشرہ ایک معاشرہ یعنی نوری نورانی معاشرہ بن جائے گا مثلا کے طور پر آیت نمبر نو دس میں ہوتا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ان کے درمیان آپس میں سل کرو آشتی کرو جاہی سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپس میں رنجش ہوئی جاتی ہے کہیں نہ تو اس میں جو مومنین کا کردار جو ہے نو بھر کے سامنے آتا ہے کہ آپ جو ہے خالی نہیں بیٹھ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھ سے کیا مطلب بلکہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ دونوں کے درمیان میں سلح اور آشتی کرائیے حتی اسلام نے جھوٹ بولنے کے سلسلے میں کہیں جائز نہیں ہے سوہ اس کے کہ دو مومنین کے درمیان آپ جب سلح کرارہے ہیں تو جی بلکل ایسے ہی حتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں باتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک سچ ایک جھوٹ اور ایک اصلاح جس کو یعنی امام صادق یہ کہہ اس کو ایک الگ ٹائپ کی بات یعنی کٹیگری میں لے کر آ رہے ہیں اس بات کو یعنی جب اصلاح کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو وہاں گنجائش اہلِ بیت نے آپ کو دی ہے کہ آپ گنجائش آپ کو دی ہے کہ آپ اس میٹر کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ دو مومنین آپس میں مل جائیں اور مومن کی ذمہ داری ہے اگر ایک سماج میں رہا تھا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو لوگ صرف اس لیے پیچھ اٹھ جاتے ہیں کہ میری عزت کا کیا ہوگا اور میں شاید مجھے لوگ برا کہنے لگیں گے اس لیے جبکہ ان کے پاس قوت اور پوٹینشل پائے جاتا ہے کہ ان کے ذریعے اصلاح ہو جائے لیکن وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں روز قیامت انہیں حساب دینا ہوگا بلکل حساب دینا ہوگا اور شاید ان کی اگر یہ نہیں جھجکتے نہیں ڈرتے اور آگے بڑھتے تو شاید ممکن ہے کہ دو مومین جو ہے جو ہے واپس میں سلح آشتی کر لیتے پھر سے وہ جو رشتہ محبت تھا وہ استوار ہو جاتا تو اس کا بھی سواب اس کو ملتا اور مولا کائنات اپنی وسیعت میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حج سے یا دیگر عبادتوں سے زیادہ افضل اس کو بتایا گیا ہے کہ مومینین کے درمیان سلح کرانا یعنی مولا کائنات سر پر ضربت لگنے کے بعد جو پہلے اہم چار پیغام ہے اس میں سے ایک پیغام یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان سلح کریں یعنی کتنا امپورٹنس ہے اس بات کی اس کے علاوہ جو اور دوسری ذمہ داری ملتی ہے میں اس کو یہ ویان کر دوں کہ مثال کے طور پر آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں ایک دوسرے کی تحقیر نہ کریں مزاق نہ اڑائیں آیت نمبر بارہ میں ارشاد ہوتا ہے کی بدگمانی اور ایک دوسری کی ٹوہ میں نہ لگیں اور غیبت سے پرہز کریں تو یہ وہ عامل تھے کہ جس کی اگر یہ نہ ہو تو سماج ہے ایک ہیلڈی سماج ہوگا نورانی سماج ہوگا آپس میں بھائی چارہ بڑھے گا اہم چیزیں ہیں کیونکہ بہت ہی بہت ہی کانٹیمپریری ایشیوز ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القابوں سے پکارنا ایک دوسرے کو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں لوگ کرتے ہیں اور بہت کیجولی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر نورمل ہیں حتی ہم دیکھیں کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف نے جو شیخ مفید کو خط لکھا توقی لکھے تو اس میں آپ نے کیا فرمایا آپ یہی فرماتے ہیں کہ اگر مومنین کے دل آپس میں مل جاتے تو ہمارے زہور کی سعادت جو ہے اور پہلے نصیب ہو جاتی ان کو تو گویا کہ اگر ہم آپس میں جوڑے ہوئے نہیں ہیں تو زہور کے ڈلے ہونے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں قرآن مجید میں واضح طور پر ہے خدا نے خود یہاں پر کامیابی کا میعار بتایا ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اے کاش کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو خود پہلے صبر کرو پھر کلیکٹیو صبر کرو یعنی کلیکٹیوی مومنین مل کے آپس میں یعنی مثلا ایک سماج ہے جہاں پر مشکلات ہیں وہاں پر ایک بار میں خود انڈیویجولی صبر کر رہا ہوں صبر کا مطلب پیچھے نہیں ہٹنا ہے صبر کا مطلب کوشش کرتے رہنا ہے اور مشکلوں پر صبر کرنا ہے لیکن ایک جگہ ہم کلیکٹیو صبر کر رہے ہیں یعنی ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں تاکہ مشکلوں کا مقابلہ کر سکیں یہ صبر کی دوسری منزل ہے تیسری منزل میں آکے کہتے ہیں رابطو اور اپنا رابطہ مضبوط کریں اپنا علامہ طبعہ طبعی نے اس کے سلسلے میں تفسیر المیزان میں گفتگو کی ہے اپنے رابطے کو آپس میں مضبوط کریں انہیں سوشلی کنیکٹڈ رہیں اس میں تین قسم کے رابطے ہیں خدا کے رابطے ہیں اہلِ بہت سے رابطہ معصومین سے ائیمہ سے اپنے لیڈرشپ سے رابطہ اور مومنین کا آپس میں رابطہ تو یہاں پر جب تک مومنین کا آپس میں رابطہ مضبوط نہیں ہوگا ایک دوسرے سے دل نہیں ملیں گے جب تک اخلاقی باؤنڈریز بہت سارے جھگڑیں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتے ہیں اخلاقی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں اور کیونکہ اخلاقی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں تو ایک دوسری کی توہین کر دیتے ہیں سمجھ رہو تے ہیں مزاق کر رہے ہیں اور سامنے والی کی دلازاری کرتے ہیں جبکہ روایت میں مومن کا دل جو ہے وہ کعبے سے زیادہ افزل ہے تو مومن کا دل کا احترام ایسا ہے جیسے کعبے کا احترام جیسے کہ آپ نے بتایا بہت اچھی بات تھی کہ کبھی کبھی ہم بہت چھوٹے چھوٹے بہانہ لے کے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ناراض ہو جاتے ایک دوسرے سے ناراضگی اختیار کر لیتے ہوں پھر نجانے کتنے دن و کتنے مہینے جو ہیں آپس میں بات نہیں کرتے ناراض رہتے ہیں مفضل بن عمر فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے تو پتہ کرنا اگر پیسے وجہ سے تو یہ پیسہ دے کے ان کے لڑائی کو ختم کرنا ایک بجٹ رکھا گیا تھا تاکہ مومنین کے جھگڑوں کو سالو کیا جائے یعنی اہل بیعت کے لیے اصلاح کرنا کتنا اہم ہے ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے اہل بیعت ہمیں سیرت سے اپنی لباز ہے کہ ہمیں ایک بجٹ رکھیں کہ اگر ہے کوئی ایسا پیسے جیسے کوئی ہے تو ہم اس کی جانب سے اس کا قرض زیادہ کر دیں اور اس کا بہت لامہ مجلسی کے لیے ملتا ہے کہ ایک پورا واقعہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے بہت مختصر سی رقم دیکھے دو شیعوں کے درمیان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو شیعوں وہ جھگڑا ختم کروایا تھا تو اس کا نتیجہ ان کو جو پروردگار نے عطا کیا وہ ان کے بیٹے نے دیکھا تھا کہ وہ برزخ میں ہے بہت عالی شان باغ ہے بہت محل کو تو انہوں نے پوچھا تھا ہے کس وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے مجھے ملا گیا تو جو ویورز ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ یہ کوشش کریں کہ آپ جس سماج میں رہتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں ایک انڈیویجوال ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہوں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری کوئی سوشل رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے اگر آپ کے درمیان دو رشتے دار ہیں جہاں پر مشکلے ہیں اور آپ بڑے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے حل کرائیں آپ کی ذمہ داری ہے جہاں پر بھی آپ کے جو بھی آپ کے لیے پوسیبلیٹیز ہوں آپ مومنین کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں ایک روایت جو میں پیش کر دوں آخری روایت آخری بات ختم کرتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ عباس قومی صفینات البحار میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایوہ مسلمین جو بھی کوئی دو مسلمان ہو تہا جرہ آپس میں اگر لڑ جاتے ہیں فَمَقَسَ سَلَا سَتَعِيَامِ اور تین دن تک جو ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں جو روٹے رہتے ہیں لَمْ يَسْتَلِحَانَ وَسُلْ نہیں کرتے ہیں مگر کئی تین دنوں میں وہ مر جائیں خارجائن آنیل اسلام تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے یعنی وہ حالت اسلام میں ان کی موت نہیں آتی ہے ایک دوسری روایت میں میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے سوال کر گیا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ جس نے ظلم کیا تھا اس کا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوا ہے لیکن ظاہی سے بات ہے جب دو لوگ لڑے تو ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ تو جو باطل پہ وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام سے خارج ہوگی لیکن جو حق پہ تھا وہ کیوں خارج ہو گیا اسلام سے تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں آگے بڑھا اس نے جا کے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میری غلطی معاف کرو چلو ختم کرتے اس بات کو یعنی اگر آپ حق پر بھی ہیں تو آپ آگے بڑھئے کہیے کہ چلو ختم کرتے ہیں اس بات کو بڑھائیے نہیں اس کو جی بہت اہم ہے اگر واقعاً یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے کہ اوکے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عبور کریں ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے امام کا گول یا میری زندگی کی چھوٹے چھوٹے مسائل اگر ہم اس طریقے سے زندگی کو دیکھنے لگیں تو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں کبھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی جی میں آخر ٹائم زیادہ ہو گیا میں وہ جو مومینین کے آپس میں ذمہ داریاں تھیں ایک دعا پھر اس کو دہرا دوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلح کرائیں دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ ایک دوسرے کو نیچہ نہ دکھائیں مزاق نوڑائیں تسخیر نہ کریں تحقیر نہ کریں ایک دوسرے کی اور یہ اہم چیز ہے کیونکہ ہمارے سماج میں ہوتی ہے مزاق میں دوسروں کی تحقیر کرنا مزاق کے نام سے دوسروں کو نیچہ دکھانا اور تیسرا جو پوائنٹ تھا جس کا اشارہ آیت نمبر بارہ میں ملتا ہے کہ غیبت نہ کریں اور مومین ایک دوسری کی جستجو میں اور ٹوہ میں نہ لگے رہے ہیں جاسوسی جو نہیں کرتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا پلا بتاؤ اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن معمولاً جو ہے مثلا لیڈیز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو بتاؤ تو اس کے ساتھ کیا ہوا تو بتاؤ تو یہ اس طرح کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے دیکھیں یہ ہمارے مردوں میں بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کلنگ یہ جاسوسی کا ایٹیٹیوٹ کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا آجا جاسوسی کرنے والے میں خود بیچارہ پریشان رہتا ہے سامنے والا تو خوش رہتا ہے اور یہی صبح شام بیچارہ کرتا رہتا ہے پریشان ہوتا رہتا ہے تو قرآن کا واضح حکم ہے کہ جاسوسی نہ کریں دوسری کی چیزوں کو دوسروں کے معاملات میں انٹیفیرنس نہ کریں تیسرا حصہ جو تیسرا حصہ تو ہم لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ مومنین کی خدا کی طرف اپنے دین کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں تین دمہ داریاں یہاں پہ بھی پروردگار نے اشارہ کی ہیں سب سے پہلے کہ پروردگار نے واضح طور پر اعلان کر دیا آیت نمبر تیرہ میں کہ میار تقوی ہے نہ فضیلت کا میار جو ہے وہ تقوی ہے نہ سید غیر سید نہ فلا نہ فلا جو قوم قبیلہ کوئی فضیلت کا میار نہیں بلکہ میار فضیلت تقوی ہے پروردگار کے نزدیک پھر آیت نمبر چودہ و پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ دین خدا پر ثابت قدم رہیں اور جہاد کریں پروردگار کی راہ میں معذرت صرف کہ مجھے پتہ ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہے آپ نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لتعرفو جو ہے کہ ہم نے قوم اور قبیلے اس لیے بنائیں کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ یعنی وہ جو ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی ہم تو میر صاحب ہیں میں ایک گاؤں میں گیا تھا جب چھوٹا تھا بچپن میں تو میں نے دیکھا تھا اس گاؤں میں جو ہمارے یہاں جو ہمارے ریلیٹیوز تھے وہ سارے اوپر چیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس پر بیٹھے ہوئے تھے کھاٹ کہتے ہیں اس پر بیٹھے ہوئے چار پائی اور باقی جو وہاں پر دوسرے گاؤں کے جو لوگ آئے تھے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں چھوٹا تھا میں نے وہاں پوچھا کیا مسئلہ ہے تو بولے ہم لوگ تو سید ہیں اور یہ لوگ سب وہ ہیں سید غیر سید ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نیچے بیٹھ ہیں وہ کیسے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے عمل کی وجہ سے ہم نے اگر اہل بیعت ایسے تھے کیا چوتھ امام حسین علیہ السلام آٹھوے امام جو ہے وہ زمین پر فقرہ کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے امام الرضا اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے امام حسین علیہ السلام امام حسین راستے سے چل رہے تھے جو واقعہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی نے کہا کہ بیٹھیں تو راستے پر آکے بیٹھ گئے تو یہ جو ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہم نے بنائے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ دین نے اجازت نہیں دی ہمیں جیسے کہ آپ نے باہت تو مجھے ایک روایت بھی یاد آگئی کہ ایک دن جناب سلمان مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک دم پیغمبر چونکہ جناب سلمان ہے تو پیغمبر سے کیسے دور رہیں گے پیغمبر خدبہ دے رہے تو پیغمبر کے نزدیک جا کے بیٹھ گئے تو ایک بہت ہی جلیل قدر صحابی بہت ہی نامور صحابی وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سلمان وہاں بیٹھے ہوئے تو ان کو تھوڑا برا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو صدر مجلیس میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور یہ بات پیغمبر کے کان میں پہنچتی تو پیغمبر کو برے لگتی یہ بات تو پھر پیغمبر خدبے میں آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم سے ہیں یہ آج تک اور یہ اسی طرح جیسے دات کیسے دات ایک لائن میں سب لگے ہوئے ہیں ایسی طرح انسان ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں لا فضل لیل عربی علی الاجمی نہ تو عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے ولا لیل احمر علی الاسوات اور نہ ہی سرخ پوس کو جو ہے وہ سیاہ پوس کے اوپر کوئی فضیلت ہے اللہ بالتقوی مگر یہ کہ تقوی کے ذریعے سے پھر اس کے بعد آپ جو ہے سلمان کی فضیلت کو بنے سلمانن بحرن لا ینزف و کنزن لا ینفت سلمانو منہ اہل البائد یہاں پہ جو آپ بہتے ہیں کہ خود جو ہے شکرانی امام صادق علیہ السلام کے زمانے شکرانی کا واقعہ ملتا ہے شکرانی کون تھے؟ چاہنے والے تھے یعنی مولا کو چاہنے والے شیعہ تھے تو ایک بری عادت میں مبتلا تھے شراب نوشی کے عادت میں مبتلا تھے تو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ امام صادق سے ان کا سامنا نہ ہونے پائے ایک دفعہ ایک گلی میں یہ شکرانی جو امام صادق سے ٹکرا آگئے اکیلی تھے تو امام صادق نے ان کو دیکھا اور کہا کہ شکرانی اگر لوگ اچھا عمل کریں تو اچھا ہے لیکن تم اچھا کرو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ تم ہم سے نزبت رکھتے ہو اور لوگ برائی اگر کوئی برا عمل کرتے ہیں تو برا ہے لیکن اگر تم برائی کرو گے تو بھی زیادہ برا ہے کیونکہ تمہاری نزبت ہم سے ہے تو جو ہے گویا کہ میار وہی تقوی ہے اگر آپ برائی کرتے ہو تو اگر آپ خصوصاً آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہے کہ دیکھیں جو اہلِ بیعت والے ہیں جو علی والے ہیں خسائن والے ہیں جو مہدی والے ہیں ان کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے کیونکہ اگر وہ برائی کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے دیکھو علی والے ایسا کر رہے ہیں دیکھو خسائن والے ایسا کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے کیونکہ ہم جو روایت ہے ہمارے وہاں کہ ہم ان کے لیے زینت بنیں نہ کہ ایسا کام کریں کہ شرمندگی کا سبب بنیں حتیٰ امام رضا نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تم موسیٰ قاظم کے اولادی کیوں نہ ہو لیکن اگر خدا کی نافرمانی کرو گے تو تم جہانم میں جاؤ گے بہت اہم ہے ہمارے ویورز کے لیے تو یہ جو اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے وہاں پر دوسری قوموں میں جیسے دوسری قومیں ہیں وہاں پر جو نچلے طبقے میں پیدا ہوئے ہیں وہ اوچھے طبقے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہمارے ہاں کوئی نیچے اوچھا طبقہ نہیں ہمارے ہاں تقوی ہے تقوی اگر فضیلت اگر کوئی انسان ہے سیدوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر کوئی سید کا عمل کوئی غیر سید کا عمل بہتر ہے تو اسلام کی نگاہ میں وہ غیر سید فضیلت رکھا ہے یہاں پہ زمین میں ایک بات آگئی کہ اسی چیز کو ہم نظر میں رکھنا چاہیے آج کل شادی لڑکیوں کی شادی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے وہاں پہ ہم بولتے ضرور ہیں لیکن عمل میں بہت پیچھے ہیں مثال کے طور پر ایک غیر سید جو بات اقوی ہو اچھا لڑکا ہو متقی ہو لیکن وہی دوسری طرف سید ہم ریفر کیا جاتا ہے کہ سید ہی کوئی لڑکا ملے اچھا وہ چاہے بات اقوی ہو چاہے نہ ہو تو یہاں پہ بھی شادی میں بھی ایک رکاوٹ ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہڈی مل رہی ہے کی نہیں اور سیدی ہونا چاہیے اور لڑکی کے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے جو ایک واقعی ایشو ہے ہمارے معاشرے کا اور آیت اللہ سیستانی تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی والدین سبب بن رہے ہیں کہ بچی کی شادی میں تاخیر ہو تو یہ گناہ میں شامل ہیں یعنی تو اگر اسلام نے میار دیا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا میرا دل نہیں مانتا تو آپ کا دل اسلام نہیں ہے آپ اسلام کی مانیں اور اپنے دل کو بھی بولیں اسلام کی مانیں آپ کے دل کے حساب سے اسلام نہیں چلے گا آپ کے دل کو اسلام کے حساب سے چلنا ہوگا بہت اہم پوائنٹ کی طرف پریکٹیکل پوائنٹ کی طرف کہ یہ ایک دوسرے کو صرف پہچاننے کیلئے ہے اور یہ جو فضیلت کے بیریئرز ہم نے بنائے ہیں ہم انہیں توڑنے پڑیں گے قرآن مجید کی طرف اور اہلِ بیت کی طرف روجو کرتے ہوئے جی اگر اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں تقریباً تقریباً یہ پوائنٹ سورہ حجرات کے ختم ہو چکے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے کافی تو جی چلیں بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے سورہ حجرات کے ویسے تو گنجائش بہت تھی کہ گفتگو ہو لیکن ہماری تیم بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جعفر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا آپ ہمارے ساتھ جڑے تمام ویورز کے بھی ہم شکر گزار ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ڈسکشنز آپ کے لئے مفید رہے ہوں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ پروگرامز ریکارڈ ہوتے ہیں اس میں خرچ ہوتا ہے حزینہ ہوتا ہے کوشش کریں چاہے منتلی چھوٹا ہی اماؤنٹ ہو لیکن سبیل قرآن ٹیم کو سپورٹ کریں ممبرشپ حاصل کر کے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سورے کے ساتھ نئے مطالب کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ جی التماس سے دعا خدا حافظ